السلام علیکم دوستو دلائٹ کمپیوٹر چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی ویڈیو ہے کتابوں کے سائز سے متعلق کیونکہ بغیر سائز کے انتخاب کیے آپ کتاب کو ترقیب ہی نہیں دے سکتے اس لئے کتابوں کے لائن سے سب سے زیادہ امپوٹنٹ کتابوں کا فورمیٹ بنانا ہی ہوتا ہے اور مزید یہ بھی جانیں گے کہ کتابوں کے کون کون سے سائز ہوتے ہیں اور کمپیوٹر پر انہیں کیسے تیار کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے جا رہے ہیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو کے ایند تک اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں ایک سوپٹوئیر میں سائز بنائیں کتابوں کے لئے سب میں سائز یہ ہوتا ہے عام طور پر جو ہم بتانے جا رہے ہیں آج سارے سائز ہم بتانے جا رہے ہیں سرینوں جتنے بھی سائز ہوتے ہیں کتابوں کے سارے سائز کو بنانے کے لئے آپ ماسٹر پیج میں ہی یوز کیا جاتا ہے سارے سائز ماسٹر پیج کے اندر ہی بنتا ہے جتنے بھی سائز ہوتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں اس کا فورمیٹ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نیو والے پیج پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم جیسے نیو پیج پر کلک کریں تو یہ لین اسکیپ والے پر کلک کر دیں لین اسکیپ والے مطلب کہ صفحہ چوڑائی میں کھل جائے گا آپ کا اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہوں گے عام طور پر ایک پیج پہ دو پیج بنتا ہے یہ اس میں اے فور کے ایک پیج پہ کتاب کے دو صفحے آتے ہیں تو اس طرح کے سائز بنانے کیلئے سب سے پہلے میں یہی بتا رہا ہوں اس سائز کا نام ہوتا ہے تائیس چھتیس سولہ ٹھیک ہے تائیس چھتیس سولہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ تائیس چھتیس والے جو کاغذ ہوتے ہیں جو اس میں پریس وغیرے میں جو صفحہ ہے اس کے اعتبار سے ہم کتابوں کے سائز کو منتخب کرتے ہیں نہ کہ ہم اے فور کے حساب سے اور نہ کمپیوٹر کے حساب سے ہم ان کاغذ کے حساب سے اپنے سائز کو منتخب کرتے ہیں اور جتنے بھی یہ سائز بنائیں گے آپ کتابوں کا تمام سائز آپ کا اے فور سائز کے اندر ہی بنے گا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں کہ دو صفحے والے کسے بنے گا تو یہاں پہ ہم نے لینسکیف والے پہ ٹک لگا دیئے اس کے بعد ہم اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اب یہاں اسکرین کو تھوڑی سی چھوٹی کر لیجئے ایف فائیب کی مدد سے ایف فائیب ایف سکس ایف سیون ایف ایٹ یہ چاروں سائز ہے اسکرین کو کم زیادے کرنے کے لیے اس کے بعد آپ ایرو ٹون پہ کلک کر لیں اس کے بعد یہاں پہ دیں گے کونے پہ ماسٹر پیج ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد سفحے کے اندر یہ جو ڈوکومنٹس ایریا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا سیلیکٹ ہونے کے بعد اب اس باکس کو چاہیں تو آپ چھوٹا کر لیں یا پھر دیلیٹ کر کے اچھرے نوٹ ایکس باکس بنا لیں ٹھیک ہے دونوں کام کر سکتے ہیں آپ یہاں سے تو ہم نے اسی باکس کو چھوٹا کیا اور اس کا جو سائز ہوتا ہے تاہیس ستیس سولہ جو کی اس لائیو خطبات وغیرہ کے سائز ہے ٹھیک ہے اس سائز پر انوٹ نوٹ جو چل چلتا ہے عام طور پر بہت سارے کتابیں اس سائز پر تیار کرتے ہیں زیادہ چڑنے والے سائز ہے یہ مارکیڈ میں تو اس کا سائز لیتے ہیں چار پوائنٹ پچیس اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی اس کے لئے ہم سات پوائنٹ پچیس لیکن یہ جو لمبائی ہے یہ تمام سائز میں اس چیز کو آپ یہ نوٹ کر کے رکھئے گا کہ تمام سائز میں جتنے بھی سائز ہوں گے اس کی لمبائی میں سے پچیس پوائنٹ اوپر کی طرف سے سائز کو کم رکھیں گے اس لیے کہ اگر سفے کے اوپر نمبر کتاب کا نام مکتبے کا نام یا باب بحث وغیرہ جیسی کسی بھی چیز کو ڈالنا ہو جو کتاب کے ہر سفے پر آئے تو ٹیکس بوکس کی لمبائی میں سے پچیس پوائنٹ اوپر کی طرف سے بوکس کا سائز کم کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے کریں گے تاکہ ہم اوپر نمبر وغیرہ لکھیں تو ہم یہاں پہ سوا چار کے بجائے ہم ساتھ ہی لکھیں گے سوا ساتھ کے بجائے ٹھیک ہے اور پچیس پوائنٹ ہم نے اوپر نمبر ملا کے یہ سوا ساتھ ہی ہوگا اب جیسے ہم انٹر کیے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرف ہمارا صفحہ تیار ہو گیا اگر آپ ہندی انگریزی کے لیے تیار کر رہے ہیں تو اس سے پلٹا تیار کریں گے اس طرف سے تیار کریں ٹھیک ہے اور اردو عربی کے لیے ادھر سے تیار کریں گے تو ہمیں جس طرح ایک صفحہ چاہیے اسی کہو بہو دوسرا صفحہ بھی چاہیے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے ایک صفحہ کو مکمل ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے پہلے ایک صفحہ کو مکمل ہم بنا لیں گے تو دیکھیں کیسے بناتے ہیں ہم اب اسکرین کو تھوڑ سے بڑی کر لیتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے ہم نے سکرین کو بڑی کر لیا یہاں یہاں سے کر لیتے ہیں جیسے ہم نے ایک چول سائز یا دو سو لینا ہے اور سکرول کر کے ہم نے اوپر کا حصہ صحیح کرنا ہے تو یہاں سے ہم ایک لائننگ ڈال دیتے ہیں تاکہ میٹر سے اور کتاب وغیرہ کا نام یا نمبر وغیرہ جو لکھے ہیں اس کا مسئلہ سے الگ ہو یہ کتاب کے اندر مکس نہ ہو اور جو بھی چیز ہم یہاں پہ باکس یا لائن وغیرہ بنائیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے بنائیں کہ یہ جو باکس ہے اس کے اوپر کوئی چیز ٹچ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹچ ہوگا تو پھر آپ کو لکھائی کرنے میں دکت آئے گی تو اسی ہم نے دور کر لیا اب یہاں پہ ماسٹر پیچ کے اندر جو بھی لکھنا ہے میں ٹائٹل ٹیکس باکس کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہر سفے پہ چاہیے آپ کو تو جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پہ کتاب کا نام لکھ لیا دیکھیں ایک سائز اگر آپ سمجھ جائیں تو میرے خیال سے تمام سائز سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے ایک باکس بنا کے رکھ لیا اوپر اور پھر اسی کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کے ذریعے کوپی پیسٹ کر لیں گے انٹر کر کے اسی کو ہم لیول میں رکھ لیں گے دوسرا ہم نے اس لئے نہیں بنایا تاکہ یہ اوپر نیچے نہ ہو ہم نے اسی کو کوپی پیسٹ کیا تاکہ دونوں کا لیول ایک جیسا ہو برابر ہو اس کے بعد ہمیں ہینٹول پہ کلک کیا اور اس کو سلیکٹ کر لیا ہم نے اب یہاں پہ اس کو سنٹر کر لیتے ہیں اور لکھائی چینج کرنی ہے تو یہاں سے ہم جو بھی لکھیں گے یہ خود با خود مٹ جائے گا جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا مکتبے کا نام اس طریقے سے اس کے بعد ایک بنا لیں گے ہم نمبر کے لیے یہاں پہ ٹیکس بوکس اوپر والا بوکس ٹھیک ہے یہ والا ٹیکس بوکس بنائیں گے ہم اس طریقے سے بنانے کے بعد اب سب کو ایک ساتھ سلیکٹ کرنا جس کے لیے ہم اس کلین چھوٹی کر لیتے ہیں یہاں سے زوم پہ جا کے ہم نے پچاس پہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو پورے کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول سی کنٹرول وی انٹر اور پھر اس طرف رکھ لیں گے تو یہ دیکھئے کہ یہ دو سفے والا سائز ہمارا بن گیا ہے اب اس میں جو ہم نمبر وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں نمبر وغیرہ کے لیے ہمیشہ ہمیں یوز کرنا ہوگا یہ دو سفے اور چار سفے والے میں ٹیکس بوکس اور نمبر ہمیں ماسٹر پیس سے باہر ہو کے پہلے ایک لنک اور کرنا ہے مزید یہیں پہ ماسٹر پیس سے باہر ہونے سے پہلے لنک ٹول پہ کلک کریں گے اور اس طریقے سے ہم لنک کر لیں گے یہاں سے یہاں اور اگر ہندی انگریزی ہے تو اسی کا برعکس اس طریقے سے ہم نے لنک کر لیا آپ ماسٹر پیس سے باہر ہوئیں گے اور اسی طریقے سے ہم نمبر ڈالتے جائیں گے اس کو سنٹر کر لیں گے اب ہر نمبر ڈالنے کے بعد آپ انٹر لفظ کا یوز کریں ٹھیک ہے انٹر کی بوڑڈ سے انٹر لفظ انٹر یوز کرنا ہے اس طریقے سے آپ ڈالتے جائیں نمبر انٹر کرتے جائیں گے تو خود بخود یہ نمبر ڈالتا چلا جائے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب دکھاتا ہوں اسی میں دوسرا سائز جو عام طور پر جو دوسرا سائز ہوتا ہے پاکٹ سائز یہ تقریر کی کتابوں کا سائز اس کا کیا ہوتا ہے اس سائز میں میگزین وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میگزین وغیرہ کے بلیے بھی لے سکتے ہیں اس سائز کو تو ہم کیا کرتے ہیں اسی کا جو دوسرا سائز ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے بیس تیس سولہ بیس تیس سولہ جو تقریر وغیرہ کی کتابیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سائز اگر رکھنا ہے آپ کو تو انہی باکسوں کو دیکھو کہ ساری چیز وہی ہے صرف اس کی لمبائی چوڑائی میں فرق ہوتا ہے تو ہم نے اس کی چوڑائی کو اور لمبائی کو کم کر دیتے ہیں اس کی چوڑائی ہے تین پوائنٹ پچیسٹر اور اس کی لمبائی ہے چھے پوائنٹ پچیس تو ہم چھے کا رکھیں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ دیکھیں تین پوائنٹ پچیسٹر نیچے چھے تو یہ ہمارا تقریر کی کتابوں کا سائز تیار ہو گیا جو عام طور پر چلتا ہے یہ تقریر کے ہو یا نورانی قائدہ وغیرہ جتنے بھی قائدے وغیرہ کی کتاب آپ دیکھیں گے تو وہ اسی سائز پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمجھنا گیا ہوگا کہ یہ دو سائز ایسے ہیں جو لائن اسکیپ کر کے بنتا ہے یہ دو سائز ایک تیس ستیس سولہ اور ایک بیس تیس سولہ باقی جو دوسرا سائز ہے پوکٹ سائز کی کتابیں جو کی دعاوں وغیرہ کی کتابیں تیار ہوتی ہیں وہ کیسے تیار کرتے ہیں اس کا بھی سیم پروسیس یہی ہے صرف اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں سے کنٹرول اینڈ کریں گے تو پوٹیٹ میں ہی صفحہ اوپن کریں اوکے کریں گے اور اس کے بعد ایرو ٹول پہ کلک کر کے ماسٹر پیچ کے اندر جائیں آپ اور اس باکس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یا اسی کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم جو پوکٹ سائز کا جو ہمارا سائز ہوتا ہے پوکٹ سائز کا دو سائز ہوتا ہے ایک جنتری کے سائز ہوتا ہے اور ایک پوکٹ میں تھوڑا لوس آتا ہے تھوڑا تائٹ آتا ہے اور ایک تھوڑا لوس آتا ہے جو لوس آتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے اس کے باکس کی تین انچ اور لمبائی چار پوئنٹ پچیس اور جو لوس آتا ہے اس کے باکس کی چوڑائی ہوتی ہے دو پوئنٹ پچھتر اور لمبائی ہوتی ہے چار انچ ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دونوں میں سے کوئی سے بنا سکتے ہیں دو پوئنٹ پچھتر ہم نے یہاں پہ کر دیا اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی چار انچ چار انچ کے بجائے ہم یہاں پہ رکھیں گے تین پوائنٹ پیچھتر پچیس پوائنٹ ہمیں خالی رکھنی ہے تو یہ سائز دیکھئے یہ بھی اسی طریقے سے ہے جب آپ مکمل اس کو بنا لیں بنانے کے بعد کوپی پیسٹ کریں گے اسی طریقے سے تو میں نے اس کو تھوڑا سا زون کر لینا ہے اور اس طریقے سے میں نے زون کر لیا اسکرولز اوپر کر لیے اب یہاں پہ ایک سفے کو ہمیں مکمل بنا لینا ہے اسی طریقے سے اور اگر بورڈر میں بنانا ہے آپ کو تو بورڈر کے ٹیکس باکس کی لمبائی چوڑائی کو اتنے دینا ہے اس کے گرافک باکس کے وہ بھی ابھی بتاتا ہوں میں تو یہ اس طریقے سے بنا لیے اس میں بھی یہ ٹیکس باکس لگے گا اوپر کی طرف اور ٹائٹل ٹیکس باکس دونوں طرف جو کہ ہم کتابوں کے نام لکھیں گے جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ لکھ لیا مسنون دعائیں یہ مسنون دعائیں وغیرہ کتاب جو دیکھتے ہوں گے اس طریقے سے ہم نے لکھا اور دونوں طرف نے لکھ لیا اور ہینڈ ٹول سے کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں مکتبہ ڈال دیتے ہیں جو ان سے مکتبے کا آپ نے چھاپنا ہے اس کے بعد اس کو پورے کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کوپی پیسٹ کنٹرول سی کنٹرول وی انٹر اور اس طریقے سے ہم نے دوسری طرف رکھ لینا ہے اس کو رکھنے کے بعد اب دونوں کو اسی طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے کنٹرول سی کنٹرول وی انٹر اور اس طریقے سے ہمیں نیچے رکھ لینا ہے اس کو تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا دو سائز ہم نے ادھر بتایا دو سائز اسی کے در یہ بنتا ہے اسی کے لمبائی چھوڑائیے اگر ہم باکس کی بڑھا دیتے ہیں اس والے باکس کی تین انچے کر دیتے ہیں سوا چار کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارا تیس ستیس باتیس کا سائز اور ابھی جو ہم نے تیار کیا ہے اس کا دو پوئنٹ پیچھتر اور چھے یہ تین پوئنٹ پیچھتر کا تو یہ بن گیا ہمارا بیس تیس باتیس والا سائز ٹھیک ہے تو کٹ سائز دونوں کے لائے گا اب ہے ایک میگزین کا سائز اور جیسے ماری فل قرآن وغیرہ کا سائز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بیس تیس آٹھ وہ بنتا ہے سنگل سفے پہ ایک سفے پہ ایک ہی تو وہ کیسے بنے گا اس کے لئے ہم کنٹرول این کریں گے اور یہاں سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے پوٹیٹ ہی رہے گا صرف اوکے کر دینا ہے اور ہمیں جانا ہے ڈیریکٹ ماسٹر پیج میں اور اس باکس کو ہمیں تھوڑا سا چھوٹا اس لئے کریں گے تاکہ یہاں پہ نمبر ایکٹیو ہو جائے تو ہم نے یہ چھوٹا کر لیا چھوٹا کرنے کے بعد اب اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے اس کی چوڑائی ہوتے چھے انچ اور اس کی لمبائی کو ہم دیں گے آٹھ پوائنٹ پچیس یہ ساڑھیں آٹھ کا ہوتا ہے آٹھ پچیس پوائنٹ ہم نے ابھی بتایا کہ اوپر ہم نے جگہ رکھنے کے لئے کہ اوپر نام نمبر وغیرے ڈالیں گے اس کے لئے ہم نے انٹر کیا جیسے ہم انٹر کریں گے تو یہ صفحہ ہمارا چھے انچ چوڑائی آٹھ پوائنٹ پچیس کی تیار ہو گئے اب اس میں تینوں باکس ہے اوپر کی طرف لائننگ ڈالنا چاہے تو لائننگ ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ یہاں سے گرافک باکس مطلب بورڈر والا بنانا چاہتے ہیں تو بورڈر والا بھی بنا کے دکھاتا ہوں میں سادہ سیمپل سا پہلے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ایک لائننگ ڈال دیئے اب اس کے اندر ہم تینوں ٹائٹل ٹیکس باکس لیں گے ٹھیک ہے کتاب کے نام کے لئے بھی نمبر کے لئے بھی سب چیز کے لئے جیسے ہم نے یہاں پہ کتاب کا نام لکھنا ہے کتاب کا نام لے لیے ہم نے سنٹر اور پھر اس طرح پر رکھ لینا ہے ہمیں اب ہینڈ ٹول پہ کلک کریں گے اور اس کو ہمیں بیچ میں کر لیتے ہیں یہاں پہل آئیزمنٹ کے ذریعے یہاں سے ہمیں بیچ میں کر لیں گے اور بیچ میں کرنے کے بعد انسٹ میں جائیں گے پیج نمبر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھئے کہ جب آپ مانسٹر پیج میں رہیں گے یہ حقس ہی لکھائی دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے ہم مانسٹر پیج سے باہر ہوئیں گے تب یہ جو یہ نمبر ہے پیج نمبر وہ دیکھنے لگے گا آپ کو یہاں پہ ہم نے مکتبے کا نام ڈال دیا اس طریقے سے اور اس کو بھی سنٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم مانسٹر پیج سے جیسے باہر ہوئیں گے تو یہ دیکھئے کہ یہ نمبر آ رہا ہے اور جتنے بھی سفے آپ بناتے جائیں گے خود با خود یہ نمبر بدلتا چلا جائے گا آپ کے سفے میں نورملی دیکھیں کیسے بناتے ہیں تو نورملی کے لیے یہاں سے ہم نے ایک باکس لیا نیو پیج اور یہاں پہ لین اسکیپ میں لیا ہم نے صفہ کو اوکے کیا اس کے بعد یہ ہم نے اسکرین کو چھوٹی کر لیے یہاں سے اس طریقے سے اب ہمیں مانسٹر پیج میں جانا ہے اس باکس کو ہمیں ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں سے ہم کلیئر بھی کر سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے اس کے بعد آپ کو گرافک باکس بنا لینا ہے اس طریقے سے اور گرافک باکس کی لمبائی چھوڑائی پورے پورے رکھیں گے جو ہم نے سب سے شروع میں بتایا ہے وہی والا پھر سے بتا رہا ہوں لیکن اس کو میں بورڈر کے ساتھ بتا رہا ہوں چار پوائنٹ پچیس اور سات پوائنٹ پچیس اس کے ہم نے سائز دے کے انٹر کیا تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ ہمارا یہ پورا باکس تیار ہو گیا اب اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اب یہاں پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد جو بھی ہمیں نورمالی ہمیں چاہیے جو جو ڈیزائن چاہیے اس میں وہ یہاں سے آپ لائن کی موٹائی بڑھا سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ڈیزائن آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں یہ ڈیزائن لے لی آپ نے جو ہام طور پہ زیادہ یوز ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ ٹیکس باکس بنائیں گے اب اس میں جو ٹیکس باکس بنائیں گے اب اس کے لمبائی چوڑائی کے اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جو گرافک باکس بنایا اس کی لمبائی چوڑائی ہم نے ناب کے ڈال دیئے ٹھیک ہے اب یہ جو ٹیکس باکس بنائے تو اس کے چاروں طرف تھوڑے سے فاصلے رکھیں لائن سے ٹھیک ہے لائن سے فاصلے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چیز بنائیں گے تو یہ جو بھی چیز ہم لکھیں گے وہ ٹچ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بنا لیے اب یہاں سے یہ نمبر دکھ رہا ہے رولرز بولتے ہیں اس کو یہاں سے آپ لیپٹ ماؤس دبا کے ایک رولرز کیچ لے نیچے اور اس کے بعد اس باکس کو بیچ میں رکھ دیں بہت سے کتاب میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ بیچ میں بھی رہتا ہے نمبر لکھا ہوا اوپر کی طرف بھی ہوتا ہے یہ بھی بیچ میں ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بیچ میں رکھ لیا تاکہ تھوڑا مزید خوبصورت سا بنا کے دکھاؤں ہوں میں آپ لوگوں کو تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بیچ میں رکھ لیا رکھنے کے بعد اب یہاں سے ہمیں بنائیں گے گرافی باکس اس طریقے سے اور پھر ہمیں بنانا ہے ٹائٹل ٹیکس باکس گرافی باکس بنانے کے بعد اس یہ لائن ہم نے زمین کے کلر کو وائٹ کر دینا ہے یہاں سے تاکہ یہ چھپ جائے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں بنانا ہے ٹائٹل ٹیکس باکس ٹائٹل ٹیکس باکس بنا کے ہمیں اس کے اوپر لکھیں گے یہ ٹائٹل ٹیکس باکس بعد میں ہی بنائے تاکہ آپ کو اوپر نیچے سینٹو بیکس بیننگ ٹو فرنٹ نہ کرنا پڑے بار بار ہم نے یہاں کتاب کا نام لکھ دیا اس طریقے سے اس کو بیچ میں لے لیتے ہیں اور نام کو سن تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اب اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے آپ جہاں پہ جتنے اوچائے میں رکھنی ہے پھر دونوں کو آپ اس طریقے سے سلیک کریں گے کنٹرول سی کنٹرول وی انٹر اور اس طرح پر رکھ لیں گے اس طریقے سے ہینٹ ٹول پہ کلک کر کے آپ لکھائی کو یہاں سے بدل لیجئے جو بھی بدلنا ہے آپ کو جیسے مکتبے وغیرہ کا نام یا پھر یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ دلائٹ کمپیوٹر سنٹر اس کے بعد اب یہاں پہ ہمیں بیچ میں نمبر چاہیے نمبر کے لیے ہمیں ٹیکس باکس گول دائرے میں چاہیے تو ہم یہاں پہ پہلے گرافک باکس بنائیں گے اس طریقے سے یہ گول دائرے والے اور اس کے بھی زمین کے کلر کو ہم کر دیں گے وائٹ یہاں سے دیکھیں یہ زمین کے کلر وائٹ کر دی ہے ہم نے اب اس کے اندر ہمیں لینا ہے پیج نمبر تو اس کے لیے ٹیکس باکس بنانا ہے کیونکہ دو صفحے والا ہے یہ تو آپ کو ٹیکس باکس بنانا ہوگا نمبر کے لیے ٹیک ہے اب یہ ہم نے ٹیکس باکس بنا لیا مکمل صفحہ ہمارا تیار ہو گیا بورڈر کے ساتھ اب ہم اس کو پورے کو کوپی کریں گے کنٹرول سی کنٹرول وی انٹر اور پھر اس طرح پرکھ لیں گے سہم پروسیس یہی رہے گا تمام سائز میں آپ کا بورڈر لگانے کے لیے کہ بورڈر کے آپ لمبائی چھوڑائے کا حساب سے بنائیں باکس اور ایسا نہ ہو کہ ٹیکس باکس کے لمبائی چھوڑائے دیتے اور یہ گرافی باکس کو اور زیادہ لمبائی چھوڑائے میں بڑھا دیں گے تو سائز تھوڑا زیادہ ہو جائے گا ٹیک ہے اب یہاں سے لنک ٹول پہ کلک کر کے ہمیں لنک کر لینا ہے اس طریقے سے اور پھر ماسٹر پیس سے باہر ہو کے ہمیں لکھ لینا ہے یہاں پہ جیسے اب ہی ہمیں لکھنا چاہتے لکھتے جائیں گے باکس یہ صفحہ نمبر آپ یہاں پہ غور فرمائیے گا یہ صفحہ نمبر خود با خود بدلتا چلا جائے گا دیکھئے ہر صفحے پہ یہی فورمیٹ آپ کو ملے گا جو ہم نے تیار کیا ٹیک ہے اسی طریقے سے ہمیں پیج نمبر ڈالنا ہے پیج نمبر کے لیے پیج نمبر پہ کلک کریں گے اور اس کو بیچ میں کر لیں گے پیج نمبر کا سائز کو بھی تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں اب یہاں پہ نمبر ڈالیں گے اور انٹر کریں گے پھر نمبر ڈالیں گے انٹر کریں گے اس طریقے سے آپ نمبر ڈالتے جائیں انٹر کرتے جائیں جب ایرو ٹول پہ کلک کر کے دیکھیں گے تب یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہم نے نمبر ڈال رکھا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیس دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں پھر ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ